امریکی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور مسلم قنون کی شائستہ پرویز نے قرارداد ایوان میں پیش کی مطن کے مطابق امریکہ سے باہمی احترام پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں لیکن اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں امریکی قرارداد حقاق کے برخلاف ہے بہتر ہوگا امریکی کانگریس غزہ اور مقبوضہ کشمی میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے قرارداد کی منظوری کے دوران اپوزیشن ارکان کی شدید نعرے بازی امریکی قرارداد پر اظہرے خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ عاصف بولے افغانستان سے دہشت گردی ہوئی تو جواب دیں گے عوام اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کا حق حاصل ہے امریکی کانگریس کی قرارداد کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کہا جا سکتا چیئرمن تحریک انصاف پیریسٹر گوھر کا رد عمل کہا دراصل حکومت الیکشن معاملات کی تحقیقات ہی نہیں چاہتی ریٹائر ججو پر مجتمل الیکشن ٹریبینل بنانے کے قانون کی مضمت کرتے ہیں زرداج گل نے کہا کیا حکومت نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن ڈیکلئر کر دیا اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب کے وفاقی بجٹ کی منظوری قومی سمبلی میں اپوزیشن کے واک آؤٹ کے دوران منظوری دی گئی فائنانس ترمیمی بل دو ہزار چوبیس بھی کسرت رائے سے منظور ایوان میں فائنانس بل پر ووٹنگ کے دوران اپوزیشن کے نونو کے نعرے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اختتامی تقریر میں کہا کرپشن اور ٹیکس چوری کو روکنا ہے میرے بس میں ہو تو نون فائلر کے خلاف سخت ایکشن لوں تاکہ کوئی ٹیکس نہ دینے سے پہلے دس بار سوچے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ستر روپے لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل پر پچاس روپے فی لیٹر کم کرنے کی ترامیم ایوان نے کسرت رائے سے منظور کر لی یہ بجٹ ہے عوام کے خلاف معاشی دہشتگردی ہے حکومتی بینچوں پر بیٹھے لوگ عوام کے قاتل ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے حکومت پر لفظیوار بولے ان اکل کے اندھوں کو معیشت کا کچھ پتہ نہیں اس بجٹ سے افرات زرب بڑھے گا وزیر داخلہ نے پہلے گندم امپورٹ کی اب اسے ایکسپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ کابینہ ہے یا سرکس بیریشر گوھر بولے بجٹ میں کم آمدن طبقے کے لیے کچھ نہیں لوگ دھڑا دھر بے روزگار ہو رہی ہیں خبر پختونخواہ میں آج تک سیٹیڈی کا ادارہ قائم نہیں ہو سکا صوبے کو ملنے والے پانسو نوے عرب روپے کہاں گئے وزیر آزم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خبر پختونخواہ حکومت کے کردار پر سوال اٹھا دیا اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے اور سب سے زیادہ قربانیاں خبر پختونخواہ کے عوام نے دی کہ حباظ شریف کا کہنا تھا خبر پختونخواہ کے چیف سیکرٹری کے لیے وفاق نے تین آموں کا پینل دیا لیکن صوبائی حکومت نے اب تک کسی کا انتخاب نہیں کیا انہیں یہ پینل پسند نہیں تو دوسرا بھیجوا دیتے ہیں بادہ کرتی ہوں آپ کی آرام کے لیے ایک دن آرام سے نہیں بیٹھوں گی یہ غریب کا بچہ لمز میں پڑنا چاہتا ہے تو فیس مریم نواز دے گی پچیس سرب روپے سے طلبہ کے لیے سکالرشپ پرگرام لارہے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے اپنی حکومت کی سو دن کی کارکردگی پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی کاپ اجاب کے سرکاری سکولوں میں بچوں کو مفدود اور ہر فصل کے لیے کسان کو ڈیڑھ لاکھ روپے کرز ملے گا زرائی ٹیو ویلز کو سولر انرجی پر منتقل کر رہے ہیں ایک بار پھر لیپٹوپ اسکیم شروع کرنے کا اعلان نواز شریف اور مریم نواز مری پہنچ گئے پنجاب اسمبلی میں وزیرالہ کے خلاف کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اپوزیشن لیڈر ملیک احمد خان بچھر سے سرکاری مراعات واپس لے لی گئی اس ویگر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے گیارہ ارکان کی رکنیت پندرہ دن کے لیے محتل کر دی ذرائع کے مطابق احمد خان بچھر نے اپنی سرکاری گاڑی بھی سیکیٹری اسمبلی کو واپس بجوا دی سند اسمبلی نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے تین ٹریلین روپے مالیت کے بجٹ کی منظوری دے دی 76 ارب روپے مالیت کا سندھ فائنانس بل بھی منظور مطالبات مسترد ہونے پر اپوزیشن نے بجٹ کے حق میں ووٹ نہیں دیا اپوزیشن کی مخالفت پر وزیر خزانہ مراد علی شاہ بولے مطالبات تیزر کا تعلق ارکان کی تنخواہوں سے ہے کیا آپ لوگوں کو تنخواہی نہیں چاہیئے توہین عدالت کیس میں فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی منظور چیر جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے کہا آپ لوگ پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ بھی ہماری عزت کریں گے توقع ہے دونوں رہنما اپنے جمع کرائے گئے جواب پر قائم رہیں گے دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو صرف معافی قابل قبول نہیں ہوگی عدالت نے کیس کی سماعت کا حکم نامت جاری کر دیا اجتماعی جواب جمع کرانے والے 26 ٹی وی چینلز کو انفرادی طور پر شوکاز جواب جمع نہ کرانے والے ٹی وی چینلز کو توہین عدالت کے نوٹیس جاری فیصل وابڈا نے معافی ملنے پر کمرہ عدالت سے باہر سجدہ شکر آدھا کیا فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے کیس میں ٹورنی جنرل نے روپ حسن کی پریس کانفرنس کا ذکر شیر دیا چیف جسٹس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا روپ حسن نے آپ اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے مطالق توہین آمیز الفاظ ادا کیے چیف جسٹس کازی وائزیسہ نے کہا اپنے بارے میں کہے الفاظ پر کچھ نہیں کرنا چاہتا والدہ بچپن میں کہا کرتی تھی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی استحقام کے لیے بات چیز ضروری پانچ چھے لوگ مل بیٹھ کر ملک کا سوچیں آرمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان آگے کے راستے کا تائین کریں عوام پاکستان پارٹی کے کنوینئر اور سابق حضیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی پروگرام برک سرانہو بچر کے ساتھ میں گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا کراچی سے خیبر تک طویل لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف عوام سراپہ اعتجاج لوئر دیر میں شہریوں نے گریڈ اسٹریشن کا گھیراو کر لیا مان سہرہ میں بھی لوگوں کا پارہ ہائی کراچی والوں کو ایک یونٹ ساڑھے پانچ ہزار میں پڑا دو سو یونٹ کا بل پین تیس سو دو سو ایک یونٹ کا بل نو ہزار تک جا پہنچا پشاور ملتان فیصل آباد میں شہریوں کا میٹر گھن گیا گجرہ والا میں جماعت اسلامی کے زیرے احتمام دوابڑا آفیس کے باہر دھرنا سندھ کے شہر سجاول اور ٹنڈو والا یار میں ریلیا نکالی گئی اور بارخان کے علاقے رکھنی میں اتوفانی بارش کے باعث بیکری کے گودام کی چھت گر گئی دو افراد جان باہر چار زخمی ہو گئے چھت گرنے سے مال مویشی اور قیمتی سامان ملبے تلے تب گیا مختلف مقامات پر موبائل نیچورک اور بجلی موطن موسیقی